مشاہد صاحب اس میں ایک اور بڑی بیعث ہو رہی ہے ایک معاملے پہ عمران خان صاحب کا کردار وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے اور ہمارے بہت سے جو پاکستان میں جو سیاستدان تھے وہ اس کے حامی نہیں تھے تو اب اس پہ بات ہو رہی ہے ذرا ہم چاہیں گے کہ ماضی میں عمران خان صاحب اس بارے میں ہمارے پروگرام میں کیا بات کرتے ہیں ذرا اس کی کچھ چھوٹی چھوٹی جلکیاں دیکھ لیں مجھے تو طالبان کہہ دیا تھا ڈائلوگ کے اوپر آج یہ جو امریکہ کے جوتے پولش کرنے والے ہیں آج ان کے جو باپ مکریسٹل ہے وہ کہہ بیٹھا ہے کہ ڈائلوگ نہیں طالبان کو حکومت میں شامل کرو ملٹری آپریشن حال ہی نہیں ہے حال اس کا ڈائلوگ ہے اور وہ خود ڈائلوگ کر رہے ہیں یعنی شرم کی بات یہ ہے حیلرک کنٹن کو بتائے تو صحیح کہ آپ ان کے پیچھے پھر رہے ہیں طالبان کے کہ ہمارے حضرت بات کر لو وہ بات نہیں کر رہے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو مارو جا کے جو لوگ لڑے ہیں وہ فوراں اوکیپیشن کے خلاف اگر وہ روسیوں کے خلاف جہاتی تو اب امریکہ نے خلاف بھی جہات ہے امریکہ کی اوکیپیشن غلط ہے یہ بار ماہ سال جا رہے ہیں کیا انہوں نے کھویا کیا پایا وہ بلکہ فیصلہ ہی کر دی ہے جانے کا امن تو ہوئے گا جب وہ جائیں گے یہاں سے آپ کا کیا خیال ہے امران خان صاحب صحیح کہہ رہے تھے جی مجھے یاد ہے اس وقت ان کا موقف تھا اس میں صرف امران خان صاحب کا موقف نہیں تھا اور آپ جیسے ہمارے جیسے لوگوں کا بھی یہ موقف تھا کہ یہ غلط جنگ ہے یہ ڈنڈے کے ذریعے کر رہے ہیں اور انجام وہی ہوگا جیسے میں نے آج سینن ڈاکٹ کام میں آپ نے دیکھا ہوگا جو برطانیہ کا ہوا تھا جو روسی فوج کا ہوا تھا کہ افغانستان آلٹیمیٹلی قبرستان بنے گا فورن اوکیپیشن کا اور ان کا یہ درینہ موقف تھا اور وہ صحیح تھا لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ مکمل طور پر چلا جاتا ہے افغانستان سے تو اس کے بعد وہاں پر خانہ جنگی نہیں شروع ہو جائے گی میرے خیال میں مکمل طور پر ابھی جانے کا ارادہ نہیں ابھی وہ چاہتے ہیں جنگ کا خاتمہ ہو طالبان کے ساتھ تاکہ کیجورٹیز ختم ہو دیکھیں نا دو کھرب ڈالرز یہ جو کاسٹ آ وار سٹیڈی ہوئی ہے براؤن یونیورسٹی کی نومبر دوزار اٹھارہ میں انہوں نے کہا ہے کہ چھے کھرب ڈالرز نائن الیون کے بعد ضائع ہوئے ہیں جس میں دو کھرب ڈالرز صرف افغانستان میں دو کھرب ڈالرز اس میں ہوئے ہیں عراق میں اور باقی جو سو کالڈ وارن نائن الیون کے بعد تو وہ ان کے بیسز بھی ہیں ان کے انٹرس بھی ہیں وہ نظر بھی رکھنا چاہتے ہیں پاکستان ایران اور چین پر بھی تو ابھی فلحال تو ان کا فرس ٹیپ ہے کہ ہمارا جنگ کا خاتمہ ہو کیولٹیز ختم ہو اور ٹرمپ اس بنیاد پر الیکشن جیتے ٹھیک ہے تو ان کے لیے الیکشن موٹیویشن یہ زیادہ ہے اور دوسری بات ہے ٹرمپ کا شروع سے موقف تھا اس معلومے میں کریڈٹ دوں گا ٹرمپ کو وہ سمجھتا تھا کہ یہ جو جنگیں ہم کر رہے ہیں مسلم دنیا میں لینڈ وارز یہ ناکام ہے اس نے کہا تھا یہ غلط جنگ ہے وہ ڈراؤ کرنا چاہ رہا تھا پھر امریکن اسٹیبلشمنٹ کا پریشر آیا وہ پیچھے ہٹا جو اگست دوزارستہ ترنگ کی سٹریڈیجی تھی اب انہوں نے جنرلوں کو موقع دیا وہ پھر سے ناکام ہوئے اور اب دیکھیں جب اس نے خود کنٹرول لے لیا فلی اوباما بھی چاہتا تھا لیکن اوباما میں جورت نہیں تھی وہ ڈرتا تھا اپنی اسٹیبلشمنٹ سے تو اس نے جو ہے یہ زیادہ کانفرڈنٹ آدمی ہے یہ تھوڑی سی اس کی اپنی منفرد سوچ ہے اور جیسے میں نے کہا کہ اس کی نمائندگی ترجمانی نہیں کرتا امریکن اسٹیبلشمنٹ کی اور ڈیپ سٹیٹ کی خاص طور پر سی آئی اے اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی اس نے انیشیٹیوٹیو لے لیا اس نے دیکھا کم جانگون سے بات کی سب نے مخالفت کی اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا پومپیو نے دسخت کرنے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے ایک افغان کو آگے ڈال دیا ظلم خلیلزاد کو پومپیو آیا اور اس نے انانونس کیا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ جاؤ ضرور وہ تو جانے کو تیار نہیں تھا تو جو امریکہ کے جو اسٹیبلشمنٹ کی لوگ ہیں وہ بڑے ناخوش تھے کیونکہ امریکہ کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے اور بہت بیستی ہوئی ہے وہ طالبان جس کو دہشتگر کہتے تھے جو گوانٹر نام اببے میں پیٹے ہوئے تھے حکانی نیٹ ورک ہمیں دس سال سر کھایا ہمارا حکانی نیٹ ورک حکانی نیٹ ورک سراجدن حکانی کے کولم چھپ رہے ہیں نیو یورک ٹائمز میں اس سے برائے راست مذاکرات ہو رہے ہیں اب ان کو اپنے لیجنمائز کر دیا تو طالبان تو واقع جنرلی سیلیبریٹ کرے اور امریکہ کو پتا ہے کہ ایٹ اس ای بیگ ڈیفیٹ ان کے لیے اور ان کا جو سو کالڈ سپر پاور سٹیٹس کا جو ہے جو زبال شروع ہوتا ہے وہ اراک اور افغانستان جنگ کے بعد شروع ہوتا ہے اچھا اس میں ایک چیز جو ہے وہ ہسٹوریکل ریکارڈ جو ہے اس کو درست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف طالبان نہیں تھے جو کہہ رہے تھے جی کہ امن کے ذریعے باتچیت کی جائے مذاکرات کے ذریعے باتچیت کی جائے اور بھی جو افغانستان میں جو پاور پلئر سے وہ بھی اس کے حامی تھے اور استاد برحان الدین ربانی صاحب جن کو ایک خود کو شملے میں شہید کر دیا گیا تھا وہ بھی جنگ کے خلاف تھے وہ بھی امن کے حامی تھے اور انہوں نے بھی ایک دفعہ ایک انٹریویو میں ہمیں کیا کہا تھا ذرا ان کی بھی ایک بات سن لیں حتی میرا نقطہ نظر میں کی جنگ کے بجائے ایک قبائلی میٹنگ میں دون طرف اور علماء اور سب لیڈرز کے اس کو کچھ میٹنگ بنانا ضروری ہے کیونکی قبائلی منطقہ دون انکو طرف کی امنیت کیلئے بہت اہم مسئلہ ہے یہ ہمارے تجبی ای افغانستان میں ایک فارسی میں ایک ضربل مسئل ہے کہ خون با خون شستنہ میشہد یعنی یہ جنگ حل کا راستہ نہیں ہے افغانستان میں موجود گیر ملکی افواج کب تک واپس جائیں گی میرا خیال یہ کہ کچھ زمانہ جب یہ افغانستان میں فوج اور پولیس کچھ وہ منظم ہو اس کے بعد اور کچھ امنیت قائم ہو میرا خیال ہے کہ انکو واپس چلا گیا رحیم اللہ یوسف ضعی صاحب جس طرح کے طالبان چاہتے تھے کہ امریکہ کی فوج غیر ملکی فوجیں افغانستان سے چلی جائیں اور مذاکرات کے ذریعہ من قائم کیا جائیں استاد ربانی اور باقی لوگ بھی اس طرح ہی چاہتے تھے تو ہمیں یہ بتائیں کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب امریکہ کی فوج افغانستان سے چلی جائے گی تو کیا طالبان جو ہیں وہ باقی جو فیکشنز ہیں جس میں استاد ربانی صاحب کا فیکشن بھی ہے اور بھی فیکشنز ہیں ان سب کے ساتھ ایک ریکنسلیشن پہ رازی ہو جائیں گے دیکھیں یہی تو سب سے مشکل مرحلہ ہے کیونکہ امریکہ سے مذاکرات میں اٹھارہ مہینے لگ گئے اور بڑی مشکل سے جا کر معاہدہ ہوا اور اس کے بھی عمل درامت کے مسئلے پیدا ہوں گے تو یہ جو افغانستان میں جو مختلف گروہ ہیں ایک تو وہاں پہ سیاسی جماعتیں ہیں ایک حکومت میں لوگ شامل ہیں تو حکومت اور ان کے مخالفین ان کا آپس میں بہت بڑا اختلاف ہے اور یہ صدارتی انتخابات میں بھی ظاہر ہو گیا اب جو اس کے علاوہ وارلورڈز ہیں ان کے اپاس اپنی ایک قوت ہے اور وہ تو میرے خیال میں بلکل امن کے حق میں نہیں ہیں ان کی تو وار اکانومی سے بڑا فائدہ ہے تو بڑی مشکل پیش آئے گی لیکن ابھی یہ ہے کہ جو طالبان مخالف قوتیں ہیں چاہے وہ افغان حکومت ہے یا ان کے سیاسی مخالفین ہیں ان کو ایک مشترکہ مذاکراتی ٹیم اگر بنا لیں اور پھر طالبان سے بات کریں تو پھر پیش رفت ممکن ہے کیونکہ اس کی اونرشپ لینے پڑے گی افغان حکومت اکیلے مذاکرات اگر کرے گی تو پھر وہ اس کی اوپر عمل درامت نہیں کر رہا سکتی بڑی کمزور حکومت ہے جو بھی معایدہ ہوگا اور پھر اس کے سیاسی مخالفین بھی اس کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے تو ہم یہ سن رہے ہیں کہ افغان حکومت نے ایک پندرہ رکنی مذاکراتی ٹیم تشکیل دی ہے اس کا اعلان تو نہیں ہوا لیکن یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان حکومت کے باہر کے لوگ بھی ہیں ایکسپرٹس بھی ہیں آپ دیکھنا پڑے گا طالبان کی تو ایک بالکل سامنے انیس رکنی مذاکراتی ٹیم ہے وہ تو پہلے سے بنی ہوئی ہے امریکہ سے مذاکرات کیے اور وہی ابھی جو باقی افغان ہیں ان سے بات کریں گے اور آپ دیکھیں کہ یہ انیس رکنی طالبان کی مذاکراتی ٹیم ہے اس میں تین لوگ حکانی نیٹورک ہیں اور ایک انس حکانی جو ہیں وہ سراج الدین حکانی کے چھوٹے بھائی ہیں یعنی وہ حکانی نیٹورک جو اب بھی رسمی طور پر اوفیشلی ٹیررسٹ آگنائزیشن ہے امریکہ نے اور یو این نے اس کو ڈیکلیئر کیا ہوا ہے تو ان سے بھی امریکہ بات کر رہا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی تبدیلی آئی ہے اور اسی لیے یہ معایدہ ممکن ہوا ہے اس میں میں ذرا دوبارہ سمی عیسیٰ زی صاحب سے اسوال کرنا چاہتا ہوں جو میں نے باقی مہمانوں سے بھی کیا ہے سمی صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ کو کسی مرحلے پہ افغان طالبان جو ہیں وہ اشرف افغانی کو بطور صدر افغانستان قبول کر لیں گے میرے خیال میں یہ جب انٹرا افغان ڈائلاغ شروع ہو جائیں گے اس کے بعد اس کے خدخال آہ واضح ہو جائے ابھی بھی آہ میں پہلے جو طالبان کے کچھ لوگوں سے میرے بات ہو گئی وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ امریکہ اور طالبان کا ڈیل ایک اس 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 پوری پراسس کا سب سے آسان آہ قسط اور سب سے مشکل قسط وہ ہوگا جب افغان عوام طالبان اور افغان حکومت اکٹی بیٹھ کر مسائل پر ڈسکس کریں گے ظاہری بات یہ بہت مسائل خواتین کے حقوق کے بارے میں ابھی بھی طالبان کا ایک واضح جواب نہیں ہے افغان حکومت کے ساتھ وہ کس طرح بات کریں گے اسلامی شریح حکومت کس طرح ہوگا اگر جو طالبان کہہ رہے ہیں کہ ایک مردبہ اگر ہم بیٹھ جائے تو پھر مسائل حل ہو سکتے لیکن آپ نے دیکھا کہ آج کل چار سفوں کا جو ایک جوائنٹ جو اگرمنٹ تھا اس پر امریکہ اور طالبان نے تقریباً سات سال اور خلیزاد صاحب نے اٹھارہ سال لگائے تو لگتا ہے کہ مسائل اتنے آسان نہیں ہے اچھا اب یہ آپ نے کہا کہ سات سال لگائے تو ذرا ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں نا کہ یہ جو مذاکرات ہے یہ کب شروع ہوئے تھے یہ مذاکرات دو آزار نو اور دس میں مولوی عبدالسلام ضعیب کے طرح طالبان اور کچھ جرمن ڈیپنومیٹ سے انہوں نے قابل سے شروع کی اس کے بعد طالبان کا ایک نمائن داتا تویب آغا وہ جرمنی چلا گیا یہ پہلا باقاعدہ رابطہ تھا امریکہ ویسٹ اور طالبان کے درمیان اچھا بہت سی خبریں آ رہی ہیں جی کہ افغان امریکہ کے درمیان ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کے معاملے پہ بھی بات ہوئی ہے لیکن وہ تو ایک پاکستانی سیٹیزن ہے اور وہ امریکہ گئی تھی تو پاکستان سے انہوں نے امریکہ کا ویزا لیا تھا تو یہ ذرا بتائیں کہ دوہا میں آپ موجود ہیں کوئی افغان طالبان نے اس معاملے کو میں کوئی بات کیا یہ ساری افواہیں ہیں نہیں کبھی بھی طالبان نے یہ بات نہیں کی ہم نے باقاعدہ طالبان سے پوچھ لیا وہ کہہ رہے کہ یہ میڈیا کی کچھ لوگ یا کچھ افراد چاہتے ہیں کہ طالبان کو ایسے مسائل میں انوال کریں جو پاکستان کی مربوط ہے میرے خیال میں طالبان نے کبھی بھی جتنا ہم نے ان سے پوچھا ہے کسی نے بھی اس کے تصدیق نہیں کی اور نہیں یہ بتایا اور نہیں یہ کہا کہ یہ ہماری مسئلہ ہے یہ پاکستان سے گریبتار ہوا افغانستان میں پھر نمودان ہوا پھر افغانستان میں دوبارہ گریبتار ہوا یہ ساری ایسا سلسلہ چل رہے ہیں لیکن ظاہری بات ہے افغانستان میں اس وقت پاکستان کا جو پاکستان کے بارے میں جو پرسپشن ہے وہ بہت نیگٹیو ہے اسی وجہ سے طالبان بھی چاہتے ہیں کہ ہر مسئلے میں پاکستان کو انوال نہ کریں تاکہ افغانستان میں ان کے امیج بہتر ہو جائے جی بہت شکریہ سمیدو ایک